بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک مسئلہ ہے جس کے تعلق سے ہمارے یہاں معاشرے میں بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ عورتیں جو قبرستان جاتی ہیں تو ہمارے یہاں لوگوں میں عورتوں میں اور کچھ مردوں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ عورتیں اگر قبرستان جاتی ہیں تو قبرستان میں جو مردے ہوتے ہیں ان کو وہ عورتیں برہنہ یعنی ننگی نظر آتی ہے یہ چیز ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے اور ہم اپنے بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ جو عورتیں عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے چونکہ عورتیں قبرستان جاتی ہیں تو مردوں کو وہ عورتیں ننگی نظر آتی ہیں برہنہ نظر آتی ہے اس لئے یہ چیز ہم اچھے سے سمجھ لیں اس کی ہم اصلاح کر لیں کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کیا ہے کیونکہ عورتوں کے اندر جزا فضا کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے وہ قبرستان جا کر جزا فضا کرتی ہیں جزا فضا کریں گی اور اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتی اس لئے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں قبرستان نہ جائیں لیکن اگر عورتیں قبرستان جائیں تو ان کو جو مردیں ہوتے ہیں وہ عورتیں برہنہ نظر آتی ہے یا ننگی نظر آتی ہے یہ چیز حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے یہ انگلات العوام میں سے ہے یہ ہمارے یہاں غلط مشہور ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہیں بھی حدیث کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ عورتیں اگر قبرستان جائیں تو مردوں کو وہ ننگی نظر آتی ہے ایسا کہیں بھی حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے یہ چیز ہمارے یہاں غلط مشہور ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے بہت سی باتیں ہمارے یہاں معاشرے میں ایسی ہے جو عوام کے اندر بہت زیادہ غلط مشہور ہے اور ہم لوگ اس کی اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتے اور نہ کبھی پوچھتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی بات ہمارے سامنے آئیں جو ہم کو عجیب سی معلوم ہو تو پہلے اس کی علمائی کرام سے تحقیق کر لی جائے اس کے بعد میں ہی اس بات کو ہم آگے پھیلائیں فقط واللہ حوالم